کشمیر ازمہ کے آج دن بر کے اسکار شمارے میں ناظرین آپ کا استقبال خوش آمدید کرتے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان شبیروانی پیش ہے اب تک کی اہم خبر ہے جمعوں میں چار ملٹن حملوں کے بعد سخت افاظتی انتظامات کے درمیان تلمولہ میں کھیر بوانی میلہ منعقد کیا گیا جس میں تیس ہزار سے زائد عقیدت مندو نے شرکت کی ماتا کھیر بوانی مندر میں سالانہ میلہ انتہائی عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا صبح سے ہی عقیدت مندو جن میں مرد خواتین بزرگ و بچے شامل تھے مقامی مسلمانوں سیاسی رہنماؤں اور لیفٹنیٹ گورنر نے بھی تقریب میں شرکت کی لیفٹنیٹ گورنر منوشنہ کہتے ہیں گاندربل کے تلمولہ میں میلہ کھیر بوانی میں تیس ہزار سے زیادہ عقیدت مندو نے حاضری دی ظلہ میں ایک ہزار یاتریوں کے بیٹھنے کی گنجائش والے یاتری نواز کو اگلے آٹھ ماہ کے اندر مکمل کر لیا جائے گا میلے میں شرکت کے لیے یہ عقیدت مندو کو جمہوں سے دو سو سے زیادہ بسوں میں گاندربل لائیا گیا انتظامیہ ریلیف ٹرسٹ اور مقامی لوگوں نے مندر میں عقیدت مندو کی سولیات کے لیے بہترین ممکنہ سولیات کو یقینی بنایا ہے ہوریت کانفرنس کے چیئرمن میر وائز عمر فاروق نے کشمیری پنڈتوں سے اپنے وطن واپس لوٹنے کی اپیل کی میر وائز نے کہا آج میلہ کھیر بوانی ہے میں اس موقع پر اپنی کشمیری پنڈت برادری کو مبارک بات دیتا ہوں میں ایک بار پھر ان سے کہوں گا کہ وہ اپنے وطن واپس آئیں اسی طرح سے زندگی گزاریں جس طرح سے ماضی میں وہ گزارہ کرتے تھے یہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کا وقت ہے ہم اپنی اگلی نسل کے کرزدار ہیں میر وائز نے ڈل جیل میں شراب نوشی کا حوالہ دیا اور معاملے پر حکام کی بروقت کاروائی کی ستائش کی جمہور کشمی نیشن کانفرنس کے ساتھا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے میلے میں شرکت کے بعد کشمیری پنڈتوں کی بہت جلد گھر واپسی کی امید ظاہر کی انہوں نے کہا وہ دن جلد آئے گا جب کشمیری پنڈت گھر واپس آ کر ہمارے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے آپسی بھائی چارہ ہندو مسلم سکھ اتحاد بہت ضروری ہے جو یہیں سے شروع ہو کر سارے ملک میں فیل جائے گا اس میلے سے متعلق سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے بھائی بہن جمع ہو کر دعائیں مانگتے ہیں سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد عصب تاریگامی کا کہنا ہے کہ جمع کشمیر کی میٹی میں تشدد نہیں ہے اگر یہاں ایسی وارداتیں ہوئی ہیں تو اس کے لیے سرکار کو اپنا محاصبہ کرنا چاہیے اس میٹی میں کانٹے نہیں تھے اگر اب ہیں تو ان کو نکال دیا جانا چاہیے میلہ کیر بوانی میں شرکت کرنے کے دوران میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے تاریگامی کہتے ہیں میں بہت خوش ہوں کہ میں آج یہاں اپنے بچڑے ہوئے بھائی بہنوں سے ملاقات کر رہا ہوں ان کے ساتھ کھڑا ہوں ہمارا یہ رشتہ اس میٹی سے بنا ہے جس میں للدد کی خوشبوں اور نندرشیق کے سپنے ہیں ہمیں جدہ نہیں کیا جا سکتا جمع اور سرینگر کے درمیان ریل رابطہ جلد شروع ہونے کا امکان کشمیر کو کنیا کماری کے ساتھ جوڑنے کے لیے مرکزی وزارت برائے ریلوے کی مطلق ایجنسیوں پر زور ذریعہ التباہ کام کو تیز کرنے اور جمع کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے انقاد سے قبال ریل سرویس شروع کرنے کی ہدایت وزارت ریلوے کا ادھمپور اور بارام اللہ کے درمیان وندے بارٹ ٹرین چلانے کا بھی منصوبہ ادھمپور بانی حال سرینگر بارام اللہ ریلوے منصوبہ وزارت ریلوے کے سو اہم منصوبوں میں شامل ڈیڈ لائن بھی بہت قریب مرکزی وزارت داخلہ عمید شاہ نے جمع اور کشمیر میں ملیٹنٹ حملوں کے تناظر میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے سیکیورٹی افسران کے ایک آلہ سطحی جلاس کی صدارت کی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں مرکزی وزارت داخلہ عمید شاہ 16 جون کو جمع کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال پر ایک اور تفصیلی میٹنگ کی صدارت کریں گے جس میں جمع کشمیر کے لیفٹرنٹ گورنر مونوی سنان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور فوج وزارت داخلہ اور دگر اہم عدیدار موجود ہوں گے ناظرین وقت ہو چکا ایک چھوٹے سے وقفے کا جلد حاضر ہوں گے کشیر اندر آلہ میارش ٹیسٹنگ لاب یعنی میں چھوٹ نہ تو ہی ٹیسٹن خاتر نیبر گا سن نہ سیمپل نیبر سوزن ٹوٹل کلینیکل دیاگنوزز خوم سیمپل کلیکشن تا مہے ڈروکرنز نگرانی جی کے لابز دنے میرے ترسٹ ایمبرزل کمپلیکس اوڑ کوٹ روڑ لالچوک سری نگر کال کریو 9622885888 یا 9622886 وقفے کے بعد ناظرین پھر سے آپ کا استقبال جمعو زوبے کے متعدد علاقوں میں آج بھی تلاشی آپریشن جاری رہا سیگورٹی فورسز نے پچاس کے قریب مجتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا ہے اور پوشتہ جاری ہے ہیران اگر کٹ ہوا ڈوڑا اور بدروہ میں تلاشی آپریشن جاری جنگلی علاقوں میں چھپے بیٹھے ملیٹنڈوں کو تلاش کرنے کی خاطر جدید ٹیکنالوجی کو بھی بروے کار لایا جا رہا ہے امکانی حملوں کو ٹالنے کی خاطر جمعو زوبہ میں سیگورٹی کے گہر معمول انتظامات کیے گئے ہیں اور ہائی الارٹ جاری کیا گیا ہے سری نگر کے حمدانیا کالونی بیمنا علاقے میں آگ کی ایک ہول ناگ واردات کے دوران تین ریایشی مکان خاکستر ہو گئے ہیں ہمدانیا کالونی بیمنا میں ریایشی مکانوں میں آگ بڑک اٹھنے کی وجہات معلوم نہ ہو سکی تاہم اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں ادھر جنوبی کشمیر کے کولگامزلہ میں بھی آتی زدگی کی واردات میں ایک درجن دکانوں کو نقصان پہنچا ہے تاہم پولیس نے آگ لگنے کی وجہات جاننے کی خاطر کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی وزیراعظم نریندر موڈی جی ساتھ سربراہی اجلاس میں شرکت کے لئے آج اٹلی پہنچے جہاں انہوں نے عالمی رین ماؤن سے ملاقات کی مسلسل تیسری بار وزیراعظم بننے کے بعد موڈی کا یہ پہلا گیر ملکی دورہ ہے انہوں نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر پوسٹ میں کہا میں جی ساتھ سربراہی اجلاس میں شرکت کے لئے اٹلی پہنچ گیا ہوں وزیراعظم نے اس موقع پر برطانیہ یکرین فرانس اور دیگر ممالک کے رین ماؤن سے ملاقات کی اور کہا ایک ساتھ مل کر ہم عالمی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور بہتر مستقبل کے لئے بلنو قومی تعاون کی انصلہ افضائی کرنا چاہتے ہیں اور چلتے چلتے جانیے موسم کا حال محکم موسمیات نے اگلے پانچ دنوں کے دوران جمعوں کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر کی پیش گوئی کی ہے جبکہ جمعوں کشمیر کے باقی علاقوں میں موسم خوشکوہ گرم رہنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے 19 اور 20 جون کو گرد چمک کے ساتھ رک رک کر بارشیں ہو سکتی ہیں اور اس دوران کئی کئی تیز ہوایں بھی چل سکتی ہیں انہی خبروں کے ساتھ ناظرین دیجئے اپنے میزبان شبیروانی کو اجازت دیکھتے رہے کشمیر ازمہ کیونکہ یہاں خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھنتا